نوبل مارکٹنگ دیویلپنٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکیشن میں لائیں گے پھر جو کچھ امنیٹیز لائی جا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر جو کوئی نئے فیچرز انٹروڈیوز کرائے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے اور آخر پہ نیو میٹر سیٹی گجرہان کے اندر جو اویلیبل بکنگز ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو ایک بندہ جس نے وہاں پہ انویسمنٹ کی ہوتی ہے اس کا جو مین اوبجیکٹیو ہوتا ہے سننا چاہتا ہے جو وہ یہ چیز سننا چاہتا ہے کہ موقع پہ پوزیشن کپ دی جاری ہے اور کس کس بلکس کے اندر کتنا کام ہو چکا ہے میں اپنے سننے والوں کو یہ خوشخبری دے دوں کہ جو آخری ہماری میٹنگ ہوئی تھی زرون محسوس صاحب کے ساتھ ایک افتار ڈینر کے اوپر تو اس میں ان کی طرف سے انانونسمنٹ کی گئی تھی کہ جو اے بلا کرلی برڈ ہے جس میں اگر آپ ہمارا پیچھلا وزٹ دیکھیں جو کل کا وزٹ تھا جس کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اے بلا کرلی برڈ میں سٹریٹس ورہ ہر چیز ریڈی ہو چکی ہیں اور زرون محسوس صاحب کے انانونسمنٹ کے مطابق انشاءاللہ بیس مائی سے وہاں پہ پوزیشن دینا سٹارٹ کر دیا جائے گا لوگوں کو آن گراؤنڈ پلات وہاں پہ ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری یہ امید ہے ایک دفعہ وہاں پہ لوگوں کو آن گراؤنڈ پلات ملنا شروع ہو جائیں جو ریڈی سٹریٹس ہیں ان کے اندر تو انشاءاللہ اس سے بھی مارکٹ کے اندر ایک بہتر ایمپیکٹ آئے گا یہ تو بات تھی اے بلا کرلی برڈ کے کلائنٹس کے وہ خوشنصیف جن کے وہاں پہ پلات نکل آئے تھے ابھی ان کو پوزیشن بھی لے گی اور انشاءاللہ ہماری امید یہ ہے کہ ان پلات کے ریٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہو جائیں گے ابھی بھی اچھے ہیں لیکن مزید اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد جو دوسرا بلاک ہے اے بلاک ساؤت تو اے بلاک ساؤت کی بیلٹنگ ہو گئی تھی پلات نمبر لوگوں کو دے دیئے گئے تھے تقریبا سوسائٹی کی انانونسمنٹ کے مطابق پانچ سو پلس مشینری ہے جو وہاں پہ موقع پہ آپریشنل ہے وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے عبید کی چھٹیاں تھیں کلام گے تھے وزٹ پہ تو وہاں پہ بھی مشینری ٹھہری ہوئی تھی لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دو دن میں وہاں پہ دوبارہ کام سٹارٹ ہو جائے گا اور فل سونگ کے ساتھ جیسے پہلے ہو رہا تھا بیسے ہی کام سٹارٹ ہو جائے گا اور اے بلاک ارلی بٹ کے لوگوں کو بھی جیسے جیسے وہاں پہ بلاکس تیار ہوتے جائیں گے ان کو بھی وہاں پہ پلاٹ پوزیشن دینا شروع کر دیں گے بیس مئی کو پہلے بلاک کی پوزیشن ہو رہی ہے اور یہ الحمدللہ اچھا معاملہ ہے کہ سال کے اندر اندر جو پہلا بلاک ہے اس کو سوسائٹی ڈیلیور کے طرف لے کے جا رہی ہے اس کے بعد جو دوسرا تیسرا بلاک تھا بی بلاک بی بلاک کے لوگ آج صبح بھی مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ہماری جو بیلٹ ہے وہ کب ہونی تھی بیس اپریل کی ڈیٹ دی گئی تھی سوسائٹی کی طرف سے لیکن تا بیلٹ نہیں کیا گیا جب بھی جو نئی ڈیٹ ہے اس کی سوسائٹی کی طرف سے انانسمنٹ نہیں کی گئی جیسے کی انشاءاللہ پلاٹ بیلٹ کی انانسمنٹ کی جائے گی ہم اپنے ویورزیں ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور جیسے کی اس کا میپ آئے گا تو آپ کے سامنے اس کا میپ جو ہے اس کی ایکسپلینشن بھی کریں گے باقی میں آپ کو ایک میجر جو میں آپ کو بریکنگ نیوز دوں اسی افتار ڈینر کے اندر جو ضرور محسوس صاحب نے ایک انانسمنٹ کی تھی امنیٹیز کے حوالے سے جو ایک بڑا اور اچھا پازیٹیف فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ سوسائٹی تقریباً پینتالیس کروڑ پے کا ایکسپنس بیئر کر کے سائٹ کے اوپر مکڈونلڈ لے کے آ رہی ہے مکڈونلڈ ایک ویل ناؤن فوڈ برینڈ ہے ہر بندہ اس کے نام سے واقف ہوگا تو جب یہ فوڈ برینڈ وہاں پہ آئیں گے آکے آپ پریشنل ہوں گے تو اس سے سوسائٹی کی جو گوڈ ویل ہے اس میں کافی زیادہ ہے انشاءاللہ اضافہ ہوگا باقی آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کی اگر بات کی جائے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آن گراؤنڈ وہاں پہ گیٹ ون جو ہے تقریباً یہ ٹو کمپلیٹ ہے گیٹ ٹو اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے گیٹ ون اور گیٹ ٹو کے جو مین بولے وارٹس ہیں وہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں تیفلگائر سکیر تک وہاں پہ اگر بات کریں تو جو گلو پارک ہے پچھلی بھی ہم نے آپ کی ویڈیوز میں آپ کو دکھایا تھا تقریباً ایٹین پلس کنٹینر کے اندر وہاں پہ رائٹس جو ہیں وہ پانچ چکی ہیں اور اس کا جو انجین رنگ ورک ہے وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے فاؤنٹینز ورہ جو ہیں اس کا بھی انجین رنگ ورک بیس ورک پورا ہو چکا ہے باقی وہاں پہ اگر بات کریں نیو میٹر سیٹی ہیڈ آفیس کا تو وہ بھی تقریباً ہیڈ آفیس جو ہے وہ گراؤنڈ کلور جو ہے اس کا تیار ہو کے تقریباً سلیب کی پوزیشن میں آ چکا ہے اگر وہاں پہ جو ایک بڑی گجرخان کی بڑی ماسک ہے اس کا اگر بات کریں تو اس کے جو پیلر ہیں وہ بھی اٹھ کے تقریباً زمین سے تقریباً سات سات آٹھ آٹھ فوٹ جو ہیں وہ اوپر آ چکے ہیں اور جو اس کا بیس ورک ہے وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے وہاں پہ اگر آپ بات کریں ویلاز کی تو آٹھ مرلا کے ویلاز تقریباً میری معلومات میں تقریباً تیس سے پینتیس ویلاز آٹھ مرلا کے باقی سات مرلا کے تقریباً تیس پینتیس ویلاز اس پانچ مرلا کے تقریباً چالیس پینتالیس پچاس ویلاز جو ہیں ان کا آن گراؤنڈ کام چل رہا ہے بعض ویلاز ایسے ہیں جن کے اوپر دو سلیبز ڈل چکی ہیں بعض ویلاز ایسے ہیں جن کے اوپر ایک سلیب ڈل چکی ہے دوسری فلور کا جو ہے بریک ورک سٹارٹ ہے تو الحمدللہ آپ آن گراؤنڈ جائیں گے اے بلا کرلی بیٹ کا جب آپ وزٹ کریں گے تو وہاں پہ کافی تعداد میں تقریباً سو پلس جو ہیں وہ گھر ان کی تعمیر آپ دیکھیں گے وہاں پہ مین روڈز جو ہیں سٹریٹس جو ہیں آپ ان کی تعمیر دیکھیں گے ہیڈ آفیس کی بلڈنگ نسید کی بلڈنگ کے اوپر اوور ہیڈ جو وارٹ ٹینکس ہیں ان کی بلڈنگ کے اوپر کام چل رہا ہے وہاں پہ اور باقی یہ ہے کہ جو سیوریڈ سسٹم ہے جو کلوٹس ہیں ڈرینز ہیں ان کے اوپر الحمدللہ وہاں پہ اچھا کام چل رہا ہے اور سائیڈ لائن پہ ہر چیز کے اوپر پرابرلی وہاں پہ کام چل رہا ہے اگر بات کی جائے ہارٹی کلچر کی یا وہاں پہ جو پلانٹیشن وارہ کی جاری ہے تو اس کے اوپر بھی بہترین طریقے سے کام چل رہا ہے اور سوسائیٹی کے اندر جو گرین ڈل لانی ہیں جو اس کے گرین بیٹس تیار کرنے ہیں اس کے اوپر بھی الحمدللہ وہاں پہ کام چل رہا ہے وہاں پہ جو ان کو پودوں کو پانی دینے کے لیے جو سپرنکل سسٹم وارہ ہیں ان کی انسٹالیشن بھی وہاں پہ تیزی کے ساتھ جاری ہے باقی اگر ہم دوسری امنٹیز کی بات کریں کہ سوسائیٹی اس کے علاوہ جو باقی بلاکس ہیں ان کے اندر کیا کیا فیچر لانے جاری ہے یا اس کے علاوہ کیا فیچرز ایڈ کیے جارے ہیں سوسائیٹی کے اندر تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی بلاک کے اندر تقریبا دو سو کنال کے اوپر ایک جو میجر پارک ہے مریکل گارڈن اس کا سوسائیٹی نے انانسمنٹ کر دی ہے کہ بی بلاک کے اندر انشاءاللہ وہ بنایا جائے گا ابھی تھیم پارک کی انانسمنٹ کی گئی ہے کہ وہاں پہ ایک تھیم پارک بنایا جائے گا این ایم سی ہاسپیٹل جس کا آلرڈی سوسائیٹی کمیٹمنٹ کر چکی ہے این ایم سی ہاسپیٹل کی ایک دفعہ پھر انہوں نے بتایا ہے کہ ہاسپیٹل وہاں پہ بنایا جائے گا اے بلاک کے سائیڈ پہ وہاں پہ بنایا جائے گا ایک نیا بلاک جو ہے ڈانسنگ فاؤنٹین بلاک کے نام سے اور وہاں پہ ایک ڈانسنگ جو فاؤنٹین ہے وہ بنایا جائے گا سوسائٹی کی طرف سے باقی ایک بیٹر فلائی گارڈن کے نام سے ایک نیا گارڈن انٹروڈیوز کرائے جا رہا ہے وہ وہاں پہ انشاءاللہ بنایا جائے گا باقی روٹس آئی بی وائز سکول اور کالج کے لیے جو سوسائٹی نے کمٹمنٹ کی تھی ان کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے اوپر بھی جلد کام سٹارٹ کر دیے جائیں گے اور ایکسپکٹیڈ ہے انشاءاللہ جو ان کے پرانے اگریمنٹس ہوئے تھے نیسٹ یونیویسٹی کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں پہ نیسٹ یونیویسٹی کا کوئی کمپس بھی بلڈ کیا جائے گا تو یہ تمام وہ امینٹیز تھیں جو آگے والے آنے والے بلاک ہیں بی بلاک، بی بلاک، سنٹرل، لو کاس بلاک اور سی بلاک ان کے اندر انشاءاللہ یہ جو ساری امینٹیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں یہ ساری سگریگیٹ کی جائیں گی مختلف بلاک کے اندر اور انشاءاللہ ہماری امید یہ ہے کہ سوسائٹی اپنا جو ڈیولپمنٹ کا خاصہ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے مزید اور بھی امینٹیز ایڈ کرے گی اور انشاءاللہ سوسائٹی کو جو ہے ایک بہتر طریقے سے ڈیولپ کیا جائے گا باقی بکنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوسائٹی میں ابھی دو بلاک کے اندر جو میجر دو بلاک ہیں جن کے اندر بکنگ چل دی ہے ایک رگولر بلاک جس کی شروع میں سپٹیمبر میں لانچنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی سٹیل اورڈ ریٹس کے اوپر بکنگ ایویلیبل ہے جیسے اس میں پانچ ملے کا پلاٹ تھا ساڑھے انیس لاکھ رپے کا اور ساڑھے چار لاکھ رپے کا ڈاؤن پیمنٹ تھی اس میں بلون پیمنٹس توڑی سی بڑی تھی دو بلون پیمنٹس تھی دو لاکھ نموے ہزار دو لاکھ نموے ہزار پے کی دو میجر بلون پیمنٹس تھی اور ایک بلٹنگ اماؤن تھی تین لاکھ نموے ہزار پے کی اسی بلاک کے اندر ہمارے پاس پانچ ملہ سات ملہ آٹھ ملہ آورسیز بلاک پھر دس ملہ چودہ ملہ آورسیز بناک ایک کنال تک ہی کٹنگ ہمارے پاس ایویلیبل ہے پھر انہی بلاکز کے اندر ہمارے پاس اے بلاکرلی بیڈ کے اندر پانچ مرلہ سات مرلہ اور آٹھ مرلہ کے کمپنی بیلڈ ویلارز جو ہیں ان کے بکنگ کے آپشن پر الحمدللہ آبیلیبل ہیں جو سوسائیٹی ویلارز بنا کے تیار کر کے آپ کے ہینڈ آور کرے گی باقی جو ایک نیا بلاکز سوسائیٹی کے طرف سے لانچ کیا گیا تھا وہ بلاک تھا لو کاسٹ بلاک جس میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور کو مدنظر رکھتے ہوئے سوسائیٹی نے ساڑھے تین مرلہ پانچ مرلہ اور سات مرلہ کے پلاٹ وہاں پہ لانچ کیے تھے لو کاسٹ بلاک جیسے اپنے نام سے بھی واضح ہے کہ اس کی قیمت دوسرے بلاک سے تھوڑی سی کم تھی اور اس میں جو بلون پیمنٹس ہیں وہ شارٹ کی گئی تھی اس کی انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ اچھا ایک انسٹالمنٹ پلان دیا گیا تھا اور دو سال کے بجائے ساڑھے تین سال کا پیمنٹ پلان دیا گیا تھا تاکہ لوگ ایزیلی اس کو پرچیز کر سکیں اس میں جو ساڑھے تین مرلہ کا پلاٹ تھا اس کی ٹوٹل قیمت وہ تھی تیرہ لاکھ پچیتر ہزار پیا ایک لاکھ پچیتر ہزار پیا ڈاؤن پیمنٹ ہے اور گیارہ ہزار نو سو منتلی انسٹالمنٹ ہے باقی اسی بلاک کے اندر پانچ مرلہ اور سات مرلہ کے پلاٹس بھی ایویلیبل ہیں پانچ مرلہ کا پلاٹ جو ہے وہ مناسب ریٹ کے اوپر ایویلیبل ہے اٹھارہ لاکھ پچیتر ہزار پیا اس کی ٹوٹل قیمت ہے اور دو لاکھ رپیا ڈاؤن پیمنٹ ہے باقی اس میں سات مرلہ کا جو پلاٹ ہے پچیس لاکھ پچیتر ہزار پیا اس کی ٹوٹل قیمت ہے دو لاکھ پچیس ہزار پیا ڈاؤن پیمنٹ ہے تو ان بلاک کے اندر آپ جو ریگولر بلاک ہیں اس کے اندر بھی آپ اپنی بوکنگ کروا سکتے ہیں اس کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ سٹارٹ ہوگا مارچ دوہزار تیس سے سٹارٹ ہوگا پہلے تھوڑی سی مشکل تھی سوسائٹی نے تھوڑا ٹک ٹائم دیا تھا اس کا پیمنٹ پلان سٹارٹ ہو رہا تھا سپٹیمبر دوہزار بائیس سے پانچ سے چین سٹارلمنٹ پے کر کے بلون پیمنٹ پے کر کے دب جا کے وہ فائل ریسٹرڈ ہو رہی تھی لیکن ابھی سوسائٹی نے کلائنٹس کی آسانی کے لیے اس کا پیمنٹ پلان بھی شفٹ کر دیا ہے مارچ دوہزار تیس کے اوپر اور ابھی یہ جو فریش بوکنگ والے ایویلیبل ہیں لو کاس پلاک یہ بھی فریش ریٹ کے اوپر فریش پیمنٹ پلان کے ساتھ یہ بھی الحمدللہ نوبل مارکٹنگ کے پاس ایویلیبل ہیں تو اگر آپ نیو میٹر سٹی گجرہان کے اندر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں نوبل مارکٹنگ کی سیلز ٹیم پہ نمبر مینچن ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ کمپیٹنٹ سٹاف ہے آپ کو ہر ٹائم گائیڈ کرے گا آپ کو بوکنگز کروا کے دے گا اور آفٹر سیلز سروسز بھی پروائیڈ کرے گا اور ٹائملی ہماری جو ٹیم ہے وہ سائٹ وزٹ بھی کرے گی اور آپ کو آپ کو اپٹوڈیٹ کرتی رہے گی کہ سوسائٹی کے اندر کتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے نوبل مارکٹنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کی تمام ویڈیوز رابطہ پرنی اسلامباد کی ویسیلنٹی کے اندر جتنی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے نوبل مارکٹنگ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو تمام سوسائٹیز کی ڈیویلپمنٹ اپ ڈیٹس اور ریٹس کے حوالے سے معلومات آپ کو اس یوٹیوب چینل کے اوپر ملتے رہے گی بہت شکریہ جزا کرنا